اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سنڈے کا دن تھا اور ہم نکل پڑے ایک اور خوبصورت سے سفر کی طرف اور ساتھ میں آپ کو لے کر کیونکہ زندگی کی اتنی مصروفیات ہیں اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اپنے لئے نکالتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ آج کل کے دور میں ایک نعمت کا باعث بن گیا ہے تو فرینڈز چلتے ہیں آپ کو لے کر ایک اور خوبصورت سفر پر اس بار ہم سفر کر رہے ہیں بلوچستان کا تو چلتے ہیں ہم آپ کو بلوچستان لے کر تو ابھی اس وقت ہم ہائیوے پر آئے میں ہیں ہب کے یہ ٹول پلازا ہے یہ ہم کروس کریں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے آپ کو بلوچستان کی سرزمین پر لے کر دیکھیں ہم دوری دور سے کتنے پہاڑ اور خوبصورتی نظر آ رہی کیونکہ آج کل بارشیں بہت ہو رہی ہیں تو پہاڑوں پر بھی ہریالی نظر آ رہی ہے سفر کافی خوبصورت ہے تو آپ بھی جوائی کیجئے گا اب ہم نے یہ روڈ کراس کیا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ فہاڑی سلسلہ ہے اور اس پہ بیچ میں روڈ بنا رہے ہیں تو فرینڈز ہم آ گئے ہیں اب اس ندی کے کنارے جو ایک طرف سندھ کو جوڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف بلوچستان کو تو ہم پہنچ جا رہے ہیں اپنی اس ڈیسینیشن پر جو ہمیں جانا ہے آپ کو لے کر تو فرینڈز ہم آ گئے ہیں خوبصورت سے گڑانی بیچ پر یہ ہے بلوچستان کا سب سے خوبصورت ساحل سمندر گڑانی کراچی کے شہری تو اس جگہ سے واقع ہوں گے کیونکہ کبھی نہ کبھی تو وہ یہاں جاتے ہیں کیونکہ کافی دور کا سفر ہے لیکن بہت ہی مزہ آتا ہے بائے روڈ اس کو انجوائے کرتے ہوئے آپ جائیں ندیاں آتی ہیں پہاڑ خوبصورت نظر آتے ہیں اور آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو بہت ہی خوبصورت گڑانی ان پہاڑوں پر بھی چائی بھی ہے تو فرینڈز ہم نے یہ پل کروس کیا نیچے ندی ہے اور پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ نیچے ندیوں کی طرح بہنے لگتا ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ سفر آگے ہم آپ کو گڑانی بیچ پر لے کر جائیں گے اس سے پہلے خوبصورت پہاڑوں کا نظارے کرواتے ہوئے جا رہے ہیں آگے کی سفر پر بڑھتے ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی ماربل سٹی جہاں ماربل جو ہے تراشے جاتے ہیں اور آپ کی گھر تک پہنچائے جاتے ہیں اب ہم چڑھائی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں پرینڈز اس جگہ پر جہاں پر آپ کو ہم یہ خوبصورت بیچ سے مطارف کروائیں گے سب سے پہلے تو ہماری نظر ان کشتیوں پہ پڑی جو یہاں رکھی ہوئی ہیں شاید یہاں جو مچھی پکڑتے ہیں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بیچ پر یہ بیچ کو کراس کرنے کے لیے چھوٹا سا انہوں نے پل بنایا اور یہاں بھی تھوڑا پانی ہے سمندر کا لیکن یہ حصہ وہ نہیں ہے یہ دیکھئے خوبصورت بیچ پہ ہم آگئے ہیں یہ گھڑانی کا بیچ ہے خود ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں انجوائی کر رہے ہیں وہاں پہاڑ کی طرف بھی ہے جہاں پانی تکرا رہا ہے تو اس طرف بھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے یہ بیچ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پانی اچھا خاصا صاف ہے لیکن کافی زیادہ جو ہے پانی پڑھ رہا ہے اب ہم یہ پہاڑ کی طرف آ چکے ہیں جہاں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ذرکبی منظر کے کس طرح سے لہریں جو ہے پہاڑ پہ تکرا رہی ہیں یا بھی لوگ کھڑے ہو کر کچھ سیلپیاں بنا رہے ہیں اب میں آپ کو پہاڑ کے اوپر والے حصے پہ لے کر چلتی ہوں یا تھوٹی سی سٹیئر بھی بنائی بھی اچھا جگہ جگہ جو ہے اس طرح سے گڑھے ہوئے ہیں جہاں پانی جو ہے ٹکراتے ہوئے نکل رہا ہے پہاڑ کے اوپر والے حصے پہ ہم آ گئے ہیں جہاں سٹیئر بنائی ہوئی تھی گورنمنٹ نے تو اس طرح سے آسانی ہو گئے اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے کافی اچھائی پر یہ پہاڑ ہے اور دیکھیں پہاڑ سے سمندر کا منظر تو کچھ اور ہی نظارہ پیش کر رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو وہ جگہ بھی اس طرح پہاڑ کی دکھاؤں گی جہاں ایک ہول ہوا ہوا ہے اور وہاں سے جب لہریں پہاڑ کے اندر یہ جگہ ہے ٹکرا رہی ہو تو ایک الگ ہی آواز کا منظر پیش کر رہی ہیں جیسے کہ نیچے ایک بڑا ڈائنسٹال بٹایا تو فرنڈز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سفر خوبصورت پہاڑ خوبصورت گڑانی کا بیچ دیکھئے یہاں بھی بورٹس لکھی ہوئی ہیں بہت ساری اب ہم واپسی کا سفل لے رہے ہیں اور گڑانی بیچ کو جو ہے خیر بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں اب واپس ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں واپسی میں بھی خوبصورتی نظر آ رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگا ہے جس طرح سے ایک بنا ہوا ہے تو فرنڈز کیسا لگا آپ کو میرا یہ آج کا سفر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولا کریں اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے تو پھر ملیں گے فرنڈز آگے چل کے نئے سفر پہ نئے جگہ پہ آپ کو دکھائیں گے وزٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ